بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان لہور آج ہمارے اس شہر میں شدید اندھی آئی شدید بارش ہوئی آج روزہ بھی تھا تراویہ بھی ہے اس کے باوجود آج اہلیان لہور پیچھے تک جمع ہے لیبیٹی چوک پر تو میں عرباب اختیار کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ آج کیوں جمع ہیں آپ یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ پچھلے گیارہ ماہ میں جو ظلم جو جبر اس ملک کے ساتھ اس کی ریاست کے ساتھ اس کے اداروں کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے وہ دوبارہ اگلے سو سال میں پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ہو اور وہ کیا ظلم تھا وہ ظلم یہ تھا کہ ایک منتخب حکومت کو ہٹا کر لوٹے پیدا کر کے ہم پہ مسلط کیا گیا چھے فیصد پر بڑتی معیشت کو منفی گروت پر لایا گیا بڑتے ہوئے ذرہ مبادلہ کے زخائر دس فیصد سنتی ترقی کو منفی پر لایا گیا الیکشن کمیشن ایف آئی اے نیب پولیس حتیٰ کہ عدلیہ تک کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی اور آج یہ ہمارا جو ملک ہے یہ دنیا کے ان بڑے ممالک میں آتا ہے جہاں گندوں کی پیداوار ہوتی ہے اور آپ ان نا اہل اور ان نالائک حکمرانوں کی کارکرتگی دیکھیں کہ خود یارہ سو عرب کا انہارو لے لیا اس کی ساری قانون سازی بھی پاس کر دی کھا پی کے ہڑپ بھی کر لیا اور بیس افراد کی جان چلی گئی اس گندوں پیدا کرنے والے ملک میں کتاروں میں لگ کے بحثیت قوم یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے تین پھول جیسے بچے آٹے لینے کی بھگدر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہزاروں لاکھوں بزرگ اپنی عزت نفس سے مجروع ہو گئے محروم ہو گئے اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کی وہ آٹا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ساڑھے آٹھ سو روپے کی سرکاری بوری یارہ سو روپے کی بیس کرلوں کی بوری ملتی تھی آج تین ہزار روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے اس گندوں بنانے والے آٹا بنانے والے ملک کے اندر میرے دوستوں ساتھیوں آج مہنگائی کی شرح پینتیس فیصد ہے اور جب عمران خان کے دور میں ساڑھے گیارہ فیصد تھی تو ہر اینکر ہر میڈیا چینل گلی گلی محلے محلے مائک لے کے پھرتا تھا کہ بتاؤ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے تین کناہ پڑ گئی مہنگائی گیارہ ماہ میں کیوں آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہے اور ملک میں انتشار پھیلا ہوئے ہیں ملک میں آئین شکنی ہو رہی ہے ملک میں چبر کا نظام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ایک تولے کو ہم پر مسلط کیا گیا جس کو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا وہ چند افراد کی زدگی پھیلاوار تھے اور آج آپ نے دیکھا کہ آج عوام نے اس زد کو مسترد کر دیا ہے آج آئین نے اور سپریم کورٹ نے اس ملک کا آئین بھی بچا لیا ہے اور جمہوریت بھی بچا لیا ہے اور میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں بیا شہباز شریف اگر آپ نے اس ملک کے آئین کو اور جمہوریت کو ایک صرف بھی لگانے کی کوشش کی اس کو منجمت کرنے کی کوشش کی تو یہ قوم اس نے بڑا صبر کیا گیا راما اب یہ کوئی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کرے گی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نوے سباد موسیم نکوی تمہاری یہ جبر پر مشتمل قائم مقام حکومت بھی غیر آئینی ہوگی تو اہلیان لاہور آپ تیار ہیں اس ملک میں جمہوری انقلاب کے لیے تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں کون بچائے گا پاکستان تیری چاند میری چاند اور امران خان کس چیز کے لیے کھڑا ہے امران خان اس ملک میں اپنی کوئی ذاتی جائدادوں کے لیے نہیں کھڑا وہ میری اور آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے ہم لے کے رہیں گے ہم چین کے لیں گے یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں فوارے کے ساتھ اور پیچھے یہاں سے بھی آواز آنی چاہیے ہم لے کے رہیں گے ہم چین کے لیں گے تیرے پاپ سے لیں گے میرے دوستوں ساتھیوں ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں سکرین پر برائے راست ہمارے سب کی دلوں کی دھڑ کر عمران خان صاحب کا خطاب پیتر شہروں میں برائے راست دکھایا جائے گا تو آپ سب نے یہاں موجود بھی لنا ہے ان کے خطاب کا بندوست بھی کرنا ہے اور بارش کے باعث ہمارے درجلوں کافلے اس وقت رستے میں ہم نے ان کا بھی انتظار کرنا ہے اگر عمران خان ہماری خاطر اپنے پورے جسم کو گولیوں سے چھلی کر سکتا ہے بار بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے میری اور آپ کی حقیقی آزادی کے لیے تو میرا خیال ہے ہم لیبیٹی چوک میں اس کا آدھا گھنٹہ انتظار بھی کر سکتے ہیں تو میرے دوستوں ساتھیوں ہم اب ترانے لگائیں گے تو ہمارے جتنے دوست آ رہے ہیں خواتین آ رہی ہیں پیچھے سے بچے آ رہے ہیں میں اپنے تمام تحریک انصاف کے کارکنان سے کہوں گا کہ خواتین اور بچوں کے لیے خچوسی جگہ بنانی ہے اور ان کی مکمل طور پر ان کو فسلیٹیٹ کرنا ہے آپ نے بہت شکریہ یہ ترانے لگائیں جی